بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الیکٹروہب دیئر بیئرز آج کی ویڈیو ہائر کے ڈی سی انورٹر جو کہ تی تری ہے تروپیکل انورٹر اسے بولتے ہیں یہ زبردست قسم کا سلور باڈی میں آپ کے سامنے یہ ڈسپلی ہے تھنڈر سیریز بھی سے کہا جاتا ہے تی تری کمپریسر کے ساتھ ہے بہت ہی زبردست ہائی اینڈ موڈل ہے ہائر کا کمپریسر ہے تی تری کی بات کر رہے تو تی تری ایک سیزن ہے بیسیکلی ایک ایٹموسفیر کا کہہ لے کے بہتر کی ایک ٹنڈیشن ہوتی ہے کہ جہاں پہ یہ فیفٹی تھری ڈگری تک بھی اگر آپ کا ٹیمپریچر ہوگا باہر تو یہ اس میں ٹرپ نہیں کرے گا اس میں برکی کرتا رہے گا اس لیے اس کو جو خاص طور پہ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ فیفٹی پلس ٹیمپریچر چلا جاتا ہے ان کے لیے یہ خاص طور پہ بنایا گیا ہے اور عام طور پہ بھی باقی جو ایریاز ہیں کیونکہ اس کی کپیسٹی جو ہے وہ ایس کمپیر ٹو ایڈرز یہ سٹرونگ ایک موڈل ہے جس کی بھی زیادہ ہے اس کی پاور جو ہے کنزپشن وہ بھی بہت نارمل ہے اس لیے اس کو ہائی اینڈ اور ایک اچھا موڈل کنسیٹر کیا جاتا ہے اگر دوسرے کچھ اور فیچر کی بات کی جائے اس میں امپیر لوگ کی اپشن بھی مجود ہے امپیر لوگ ایک ایسی اپشن ہے کہ آپ اس کو ٹو امپیر تری امپیر یا فور امپیر پہ اس کو لوگ کر سکتے ہیں اس میں الون ٹو اور تھری کے نام سے اس میں اپشنز اویلیبل ہوتی ہیں جس سے ہی آپ کے امپیر لوگ ہو جاتے ہیں اور جہاں آپ اس کو سیٹ کریں گے اسی کنڈیشن میں یہ ورکن کرتا رہے گا اس سے بجلی کی جو کنزپشن ہے یہ بہت کم ہو جاتی ہے اس کے بعد بات کی جائے کہ اس میں وائی فائی کی سہولت بھی موجود ہے کہ آپ اس کو ایزیلی موبائل کے ذریعے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے کہ یہ امپیر کتنے لیتا ہے تو ڈیٹن کا جو یہ تی تری ڈی سی نویٹر ہے یہ صرف اور صرف آٹھ امپیر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جیسے ہی اپنا روم کا تیمپریچر اچیو کرتا جاتا ہے تو یہ اپنے امپیر جو ہے وہ ڈراؤپ ڈاؤن کرتا جاتا ہے اور تقریباً تین سے چار امپیر تک یہ ڈراؤپ ڈاؤن کرتا ہے اس کے بعد بات کی جائے کہ اس میں جو فنز دے گئی ہیں وہ گولڈ فنز اس میں کنڈنسر بھی گولڈ فنز ہیں اور اس میں جو ایویپوریٹر ہے اس کی بھی فنز جو ہے وہ گولڈ کی ہے جو کہ انٹی کروئین ہوتی ہیں اس کو زنگ بغیرہ جو ہے وہ نہیں لگتا اس کی لائف ایس کمپیر ٹو زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد بات کی جائے کہ اس کی جو تھرو ہے وہ فور ڈی اس میں کہہ سکتے ہیں آپ تھرو ہے فور ڈیمینشن یہ آپ کو کولنگ تھرو کرتا ہے لیفٹ رائٹ بھی اور آپ ڈاؤن بھی اس میں دون اوپشنز میں یہ اویلیبل ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ فور ڈی اے تھرو کرے گا اس کے بعد اس کا جو سائز ہے یہ کافی بڑا سائز ہے جس کے وجہ سے اس کی تھرو اچھی ہے اور یہ زیادہ کولنگ ہے کرتا ہے اگر آپ کو دکھاتا چلو یہ بھی ڈی ٹن ہے یہ بھی ڈی ٹن ہے اس کا سائز اور اس کے سائز میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے اس وجہ سے یہ اس کی جو برکنگ کپیسٹی ہے وہ بھی زیادہ ہے آپ کو بہت جلدی کولنگ یہ زیادہ پروائیڈ کرتا ہے کپیسٹی کی یہ ڈی ٹن کپیسٹی میں اویلیبل ہے جسے ہم اٹھارہ ہزار بیٹیو بھی بولتے ہیں 1.5 ٹن یہ کپیسٹی کے ساتھ ہے اس کی پرائیس بھی بات کی جائے تو یہ جو سیلور کلر میں ہے یہ دو لاکھ آٹھ ہزار اس کی ایم آر پی ہے لیکن ڈسکاؤنڈ کے ساتھ تقریباً یہ دو لاکھ تک آپ کو مل سکتا ہے اگر اسی میں آپ کو وائٹ کلر چاہیے ہو تو وائٹ کلر بھی اویلیبل ہوتا ہے اس کی جو ایم آر پی ہے وہ دو لاکھ چار ہزار پی ہیں اور ڈسکاؤنڈ کے ساتھ تقریباً ایک لاکھ پچانگوہ ہزار چھینوہ ہزار تک وہ آپ کو مل سکتا ہے تقریباً تمام ہائر سٹور جتنے بھی ہیں پاکستان میں ان کے پاس بھی اویلیبل ہے یہ موڈل اور جتنے بھی ہائر کے آرثرائز ڈیلرز ہیں ان کے پاس بھی یہ اویلیبل ہے اگر بات کی جائے اس کی انسٹالیشن کی انسٹالیشن ہائر تمام پرڈکٹس پہ فری دے رہا ہے اپنے تمام موڈلز پہ اور اس پہ بھی یہ بھی بلکل فری انسٹالیشن دے رہا ہے اور اس کی جو ورنٹی کی بات میں میس کر گیا تھا ورنٹی بات کی جائے تو دس سال اس کی کمپریسر کی ورنٹی ہے اور چار سال اس کی پی سی بی کیٹ کی ورنٹی ہے اور تین سال اس کے ایویپوریٹر کی ورنٹی ہے پہلے ایویپوریٹر لیک ہو جاتے تھے یا سم ٹائم اس طرح کی پرابلم آتی ہے تو ایویپوریٹر کی ورنٹی نہیں ہوتی ہے لیکن اب ہائر نے تین سار کی ایپوریٹر کی بھی ورنٹی دے دیئے تاکہ آپ کی جو پروڈکٹ ہیں وہ کمپلیٹ ورنٹی میں کور کی جا سکے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی کہانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ نئے انفرمیٹی ویڈیو بھی آپ تک بہ آسانی پہنسے